یہ تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں بنو میہ سے میرا تعلق ہے حضرت عثمان بھی بنو میہ کے تھے تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے یہ گڑھ بڑھ یہاں سے شروع ہوئی ہے بات آرہی ہے سمجھ میں حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں مجھے خلافت دی جائے میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں ایسا نہیں تھا آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکوم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ غلط ہے یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقعیت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں عربی میں کسی پر اعتراض کرنا اس کی پولیسیوں کو غلط قرار دینا اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا گالیاں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں کسی کی پولیسیوں سے اختلاف کرنا اس کی رائع پر رد کرنا یہ بھی آتا ہے لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا خیر میز کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کم دعا کریں میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹھ کے آج ختم کر دوں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی حکومت بھی دہشتگردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشتگردوں میں کتنی پاور ہے تمیز سے طریقے سے اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ نہ پیسے کی لالچ نہ دولت یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں نہ حضرت معاویہ پر رائے کا اختلاف ہے ابتداء میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ بہت سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعہ سے انکار کیا کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لئے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے لہٰذا اور اس سے ہو گیا رہا ہے حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دسبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی شئید اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ الْأَمْرِ اللَّهِ کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے حکومت وقت سے لڑائی کرے قَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو تو میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے موبائل ہی نہیں ہے بھائی بند بند پڑے ہوئے ہیں ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آپ کو بات سمجھانے کے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا اگر پولیس ہی کوئی سمجھ میں نہیں آئی یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے خیر تو حضرت علی کا موقف یہ تھا حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے جس کو حکومت مان لیا ہو جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا یہ اختلاف رائے ہیں اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے تابعین میں بھی ہوا ہے اعیمہ مشتہدین میں بھی ہوا ہے اور آج تک ہوتا آ رہا ہے اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اِذَا جِتَهَدَ الْمُجْتَحِدْ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانْ وَإِنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدْ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے کیا مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی ایک اجر ملتا ہے اس کو اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آکے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے میں نے اپنے ایک استاذ سے ایک مردبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے کیا کریں ہم انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے برائے راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہ اکرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں اب اس میں دو مولماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے جب راستہ نہیں ہے تو بھئی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر نہیں پہنچے تو بھی اجر اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو نہیں ہے یہ بات سمجھ نہیں اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے تیسری بھی ایک جماعت تھی یہ دو اختلاف تو پتا چل گئے نہ حضرت علی کا موقف حضرت معاویہ کا موقف ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا کیونکہ دونوں مسلمان ہیں دونوں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا مسلمان آپس میں لڑیں گے تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے میں تو نہیں لڑ سکتا اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تُو تو جائے گا یا تُو دائرہ اسلام سے خارج ہے یا تُو باغی ہے ٹھیک ہے نہیں یاری سمجھ میں چھوڑ دو آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں مجھے اگر رفولیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفولیدین کیوں نہیں کر رہی اور اگر مجھے ترکے رفولیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفولیدین کیوں کر رہے ہیں صحابہ کے دور میں رفولیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا پڑے نہیں ہوتے تھے صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی جھگڑے نہیں تھے صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے مگر پھٹے بازی بولو بھائی نہیں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا حضرت علی کی فوج میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے سوری زبیر بن عوام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر بن عوام حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ سفی میں جنگ جمل میں دونوں فوجیں عامنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ جو ہمارے موقف سے متفق یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہیں لیکن ہے نبی کی بیوی اور ساتھ کس کا دے رہی ہے تمہارا اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے کیا مطلب ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی کیوں اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی کائنم منکان بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے اللہ نے ڈالا ہے وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمدیں لگاتے ہیں جو حضرت معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جس نے نبی کے دامات کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں ماذا اللہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایسے برے برے القاب کہ میں زبان تو بھی نہیں لاسکتا میری عادت ہے شورٹ کٹ جواب دینے کی گلوے لے دی تفل موسم دا اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بڑھ جائیں میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے مدعی سست اور گوا چست نہیں آری میرے غلوہ واسم جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کا انہوں نے وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں مالِ غنیمت کو تخصیم نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں احترام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی ہیں اور زبان درازی ہیں ہوتی ہیں تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جس میں تین فریق تھے ایک حضرت علی تھے ان کا موقف یہ تھا کہ میرے لئے تلوار اٹھانا واجب ہے حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فیرس میں آتا نہیں ہوں کیوں نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور تیسرا موقف بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے دونوں طرف مسلمان ہیں ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہماری رائے یہ ہے اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ اس ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے ان سے غلطی ہوئی ہے مگر یہ غلطی اجتہادی ہے یہ نفس پرستی والی غلطی حکومت کی لالش والی دولت کی لالش والی یہ ہڈ دھرمی والی یہ زد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو عجر ملتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَقَاتُمْ اللہ سے اتنا ڈرو جیتنی تم میں ستات ہے تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا تو دو جنگیں ہوئی ہیں جنگِ جمل اور جنگِ صفی اب ایک اور بات ہے تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے انہوں نے شہید کس کو کیا حضرت علی کو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی چھ مہینے تقریباً خلافت رہی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور خلافت سے دسبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے نہیں آری میرے پھل اس کو فون کریں یار بہت اہم بات ہے یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اللہ کرے سمجھ میں آج تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا لوگوں نے حضرت حسن سے کہا یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں اس کے سب کے حوالے ہیں اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے یہ حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں حدیث کا جو میار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور زلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف دو جنگے لڑیوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائمہیں لڑکتے ہیں آخرت کے خاطر کوئی اپنے ہوتے سے دسبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا حضرت حسن اہلِ بیعت میں سے ہیں حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر حضرت معاہ لوگوں نے کہا یہ عار اور زلت کی بات ہے تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی زلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں کیا مطلب میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے بھئی ان کا جو موقف تھا جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی بہتر ہے کہ دسبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ ہمارے امیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیش ہوئی پہلے کر چکے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریق میں سلو پیدا کریں تو جو اہل بیعت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے حکومت قائم ہوئی ہے حضرت معاویہ صحابی رسول تھے بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا کیونکہ بہرحال بقاعدہ سیلیکشن نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا اکر ہو گا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے اسلامی خلافت ہمارا جو برے صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا ہے حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بہت سارے تو نہیں چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جن میں حضرت حسین بھی تھے حضرت حسن نہیں حضرت حسن کے بھائی بولو بھائی حضرت حسین جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اسمعو وعطیعو ولو سلط علیکم رجل حبشی كأن رأسه ذبیبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو کیا مطلب سیلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا احل نہیں ہے غلام ہے غلام کبھی بھی حکومت کا احل نہیں ہوتا اور غلام بھی حبشی کالا کلوٹا گوروں سے جس کو ویسے ہی طبی نفرت ہو بھئی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آگیا دوسری قوم کا آدمی انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا قوم بھی دوسری اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے بھئی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزا آتا ہے شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی لوگ کوشش کرتے ہیں یہ امام لائے تو شکل بھی اچھی ہو اس کی یہ کوشش کرتے ہیں لوگ کو امام میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے شکل بھی اچھی نہیں ہے اور اقل بھی نہیں ہے سر پچکا ہوا ایک کس کی طرح صحیح ہے بخاری کی حدیث مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لوگ وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو نہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں مگر مسلط ہو گیا کسی نے بھی مسلط کر دیا تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی اس کی اطاعت کرنی ہے آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھئی اسلام کا ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا یہ اس لئے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا کیا خیال ہے بھئی تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے وہ خون خرابہ کر دے گا قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں وہ خلیفہ کی حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کے پاس قوتیں نافضہ ہو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیک کے دور میں جنرل مشرف کے دور میں میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا وہ مسلط ہو گیا ہے جس طریق ہلیکاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہو کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوتیں نافضہ ہو قوتیں نافضہ اردو کا گارہ لفظ ہے قوتیں نافضہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو چاہے فوج کے ذریعے چاہے پولیس کے ذریعے چاہے کسی بھی دریعے ایک آدمی کو پوری قوم نے سیلیش کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے موہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں چلتی کسی اور کی ہے وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے تو اصل حاکم کون ہے جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے اب یہ ایک الک بحث ہے کہ یہ ظالم ہے یہ غلط طریقے سے آیا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے لیکن مسلح بغاوت کرنا اس کے خلاف بندوق اٹھانا اس کے خلاف تلوار اٹھانا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھئی یہ جو وزیر آزم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بڑا غرق کر دے گا ان کی پولیسیاں سے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں لکھنے کی حد تک بولنے کی حد تک ہے آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں اس کی شریعت نے اجازت بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیئے کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس ٹینک ہے نہ آپ کے پاس آرمی ہے نہ آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس صرف جذبہ ہے خالی جذبہ اگر کار آمد ہوتا تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو چالیس افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا مگر ایک طرف پوری دنیا تھی اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے پبلک کے پاس بولو یار نہیں اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پولیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو حکومت جب چاہے وہ غائب کر دے وہاں یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں آئی با سون میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمیٹ ملا ہوتا ہے ورنہ آپ چاکو لے کے بھی جو کھنجر ہے وہ بھی لے کے درہ گھوم کے دکھاؤ جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا میرے ساتھ آ جاؤ تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوئے اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے یہ ایجنسی والے پڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو جو جہاد کا اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایجنسیہ کہتی ہے اب ان کو کھل کے جہاد کرنے دو تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراسی میں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ سپریے کر کے سب کو نمٹا دیا جائے یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا یہ کام نہیں ہوتا تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ اللو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں اللو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ جہاد کے نام پہ اللو نہ بنو کیونکہ کسی اور عنوان سے اللو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا اس عنوان سے اللو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا جیسے کہ بہت سنوں کا بیچاروں کا ہو چکا ہے